اسلام علیکم میں ہوں دیل امتیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیوں نہیں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے کھلونے میں کیا چیزیں موجود ہیں کیا آجزم موجود ہیں کیونکہ آپ کا بچہ جب کھلونہ خریدتا ہے تو وہ اسے موں میں بھی ڈالتا ہے اسے ٹیسٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے وہ کھلونہ جو آوازیں نکالتا ہے وہ آپ کا بچہ سنتا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دیکھ بال کر ایسے کھلونے لیں جن میں کوئی ایسا زہریلا مادہ شامل نہ ہو جو کہ بچہ موں میں جب ڈالے تو اس کی صحت کو خراب کر سکے یا اس کے آواز سننے سے اس کے کانوں پر ایفیکٹ نہ ہو یا اس کھلونے سے اس کے دماغ پر کسی قسم کا برا اثر نہ پڑے میں آپ کو یہاں پر کچھ سائنٹیفک سٹیڈیز دکھانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو پریشان بھی کریں گی اور آپ کو سوچنے پر بھی مجبور کریں گی کہ ہم اپنے بچوں کو کس قسم کے کھلونے لے کر دے رہے ہیں لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو پریشان کرنا کم از کم نہیں ہے بلکہ پہلی مرتبہ تو یہ اویرنس دینی ہے کہ جب ہم کوئی کھلونہ خریدتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں یہ تو بڑا سستہ کھلونہ ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اتنا سستہ ہوتا ہے اور اس کا آپ کے بچے کی صحت پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں یہ اویرنس دینے کے لیے اس ویڈیو کو بنایا جا رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ جب اگلی مرتبہ آپ کھلونہ خریدے تو آپ نے کیا چیزیں اس کھلونے پر دیکھنی ہے تاکہ وہ آپ کے بچے کے لیے سیف ہو اور صحت مند ہو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک سٹڈی کی طرف جو کہ ڈینمارک ٹیکنیکل یونیورسٹی نے شائع کی اور اسے بنایا گیا یونی سیف کے لیے اقوام متحدہ کے بچوں کے چپٹر یونی سیف کے لیے بنایا گیا اور اسے بنایا ڈینمارک کی ٹیکنیکل یونیورسٹی نے اور انہوں نے یہ بتایا کہ بہت سے کھلونے جو انہوں نے چیک کیے اس میں پچیس فیصد ایسے کھلونے تھے جن میں ایسا کیمیکل استعمال کیا گیا تھا جو کہ صحت کے لیے بہت زیادہ خطرنا پچیس فیصد جتنے کھلونے ڈینمارک کی اس یونیورسٹی نے چیک کیے اس میں سے پچیس فیصد تھے تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ملک میں جہاں پر کھلونے بنانے پر اور اسے بیچنے پر کسی قسم کی بندش ہی نہیں ہے کوئی سٹینڈرز نہیں ہیں تو وہاں پر کیا حالات ہوں گے میں آپ کو یہ سٹیڈی کی طرف دوبارہ لے کر چلتا ہوں کیونکہ سٹیڈی نے کچھ اور بھی بتایا سٹیڈی نے بتایا کہ کھلونے ان کو رکھنے کے لیے بھی سٹور کرنے کے لیے گھروں میں آپ کی کھلونے پڑے ہوتے ان کو سٹور کرنے کے لیے پروپر طریقہ ہونا چاہیے پروسیجر ہونے چاہیے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہونے چاہیے آپ کبھی بھی کھلونوں کو کسی بند کمرے میں نہ رکھیں کیونکہ اگر آپ کھلونوں کو بند کمرے میں رکھیں اور اس میں ایسے کیمیکل استعمال ہوئے ہوئے ہیں جو کہ زہریلے ہیں تو وہاں پر آہستہ آہستہ وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ ٹاکسک ہو جائے گی زہریلی ہو جائے گی اور بچہ اسی انوائرمنٹ میں بیٹھا سانس لے رہا اور وہ اپنے اندر وہی کیمیکلز دھکیر رہے ہیں تو اس لیے ضرور یہ یاد رکھیے جتنے گھروں میں بھی یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آج ہی اپنے گھر کی سیٹنگ چینج کریں اور بچوں کے کھلونوں کو کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں پر ہوا مستقل آتی جا رہی ہو وہاں پر کوئی ایگزاست فین لگا ہو جو کہ ہر وقت چل رہا ہو کسی قسم کا بند کمرہ نہ ہو وینٹی لیٹڈ رون ہو جہاں پر آپ کو بچوں کو کھلونے دینے چاہیے یہ غلطی میں خود کر چکا ہوں کیونکہ مجھے ادراک نہیں تھا مجھے اویرنس نہیں تھی اور میرے بچے جو بڑی بیٹی ہیں وہ جب چھوٹی تھی تو ہم نے اتنا بند کمرہ لیا ہوا تھا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس سے بچے باہر نہیں نکلے گا تو یہ سیف ہے تو گھر کا جو سب سے بند کمرہ تھا اس میں ہم نے کھلونوں کا ایک پورا وہ سجایا ہوا تھا دکان سی سجائی ہوئی تھی اور ہر قسم کے کھلونوں ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں لیکن جو جو میں کھلونوں کے بارے میں پڑھتا جا رہا ہوں اس سے مجھے اندازہ ہو رہا کہ بچوں کو بہت کم کھلونوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے کھلونوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی صحت کے لیے سیف ہوں اور جو ان کے دماغ اور جسم کو ڈیویلپ کر سکیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں پلاسٹک کی طرف کیونکہ پلاسٹک پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جسے جیو ٹیلی ویجن نے بھی چلایا ہے اور اس ویڈیو میں میں آج سے پانچ سال پہلے چھ سال پہلے بتا چکا ہوں کیونکہ پلاسٹک بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ہمارے گھروں میں برطروں میں عام استعمال ہوتا ہے اگر آپ پلاسٹک کی کوئی بھی چیز خریدیں تو اس کے اوپر ایک شکل بنی ہونی چاہیے جو کہ سیف پلاسٹک کوڈ ہوتا ہے اور وہ کوڈ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں یہ ٹرائنگل کی ایک شکل ہے جس میں نمبر لکھے ہوتے ہیں ساتھ تک عمومن نمبر اس میں درج ہوتے ہیں ایک سے ساتھ تک اگر اس پر تین لکھا ہوئا ہے تو اس کا منطب یہ ہے کہ اس پلاسٹک میں پی وی سی استعمال ہو رہا ہے جو کہ بہت خطرناک کیمیکل ہے اسے آپ نے کبھی کھانے کے لیے موں میں ڈالنے کے لیے کھلونوں میں استعمال نہیں کرنا تو اگر پی وی سی تھری کہیں آپ کو نظر آ جاتا ہے عمومن تو ایسی کمپتین لکھتی نہیں ہے وہ پلاسٹک آپ دیکھیں گے آپ ڈبے دیکھیں گے آپ کو کوئی ریٹنگ ہی نہیں نظر آئے گی میں ملیشیا سے ایک لنچ باکس لے کے آئے تھا تو اس کے اوپر پی وی یہ ریٹنگ لکھی ہوئی تھی لیکن پاکستان سے جتنے بھی میں نے لنچ باکس دیکھے اس زمانے میں کسی پر ریٹنگ نہیں تھی تو آپ کو اول تو ریٹنگ ملے گی نہیں لیکن فرض کیا اگر آپ کو ریٹنگ مل جائے تو اس کا منطب یہ ہے کہ یہ بہتر پلاسٹک ہو سکتا ہے اگر تین لکھا ہوا ہے پی وی سی کے لیے اور اگر چھے لکھا ہوا ہے پولیس ٹیرین کے لئے تو پولیس ٹیرین نقصان دے ہے چھے نمبر اور تین نمبر اس قسم کے پلاسٹک کو آپ نے بالکل چاہے کھلونوں میں استعمال ہو رہے ہیں آپ نے نہیں لینا میں آپ کو یہاں پر کچھ اور سٹڈیز دکھا رہا ہوں اور اس سٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کے کھلونوں میں ہامفل نقصان دے پلاسٹک کب استعمال ہوتا ہے جب انہیں سوفٹ بنانا ہوتا ہے یا انہیں بہت زیادہ ہارڈ بنانا ہوتا ہے کھلونوں کو یا انہیں فائر ریٹارڈنٹ بنانا ہوتا ہے یا فائر ریزسٹنٹ بنانا ہوتا ہے یعنی ان کو آگ نہ لگ سکے اس کے لیے ایسے کیمیکلز کی ملاوٹ کی جاتی ہے ان کھلونوں میں جو کہ بچوں کے لیے بڑی خطرناک ہوتے ہیں تو کھلونوں کو آگ تو نہیں لگے گی لیکن اگر بچے نے وہ کھلونے موں میں ڈال دیئے تو آپ کا بچہ اس کے جو افیکٹس ہیں وہ اس کو پوری زندگی بغتنے پڑھیں گے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بچوں کے کھلونوں کی سٹینڈڈ باڈیز بھی بہت کم ہیں اب وہ کیمیکلز جو کہ ہیزرڈس کیمیکل ہیں ان میں کون کون سے کیمیکلز اس وقت کھلونوں میں بہت زیادہ استعمال ہونے ہیں تو پہلا کیمیکل ہے لیڈ لیڈ ایک ہیوی میٹل ہے ہیوی میٹل ہے اور لیڈ دماغ کو ڈیمج کرتی ہے تو اگر ایک کھلونے میں لیڈ استعمال ہوا ہے لیڈ کے کھلونے عمومن آپ کو میٹیلک شیو کے نظر آئیں گے پیئنٹس میں بھی پرانے زمانے میں جو کھلونے ہوتے ہیں ان کے پیئنٹس میں بھی لیڈ استعمال ہوتا ہے تو پرانے زمانے میں تو بہت ہی استعمال ہوتا تھا لیکن اب بھی لیڈ استعمال ہوتا ہے تو اگر آپ نے کھلونہ لینا ہے اور اس پر لیڈ اس کے انگریڈنٹس پر کے لکھا ہوا ہے اگر کسی نے لکھ دیا سوالیہ نشانت سوال تو یہ ہے کہ کوئی لکھے گا اگر فرض کہ کسی نے لکھا تو آپ نے لیڈ والا کھلونا نہیں لینا میں آپ کو یہاں پر ایک اور ریپورٹ دکھا رہا ہوں سی ڈی سی ریپورٹ ہے سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن اور اس نے بتایا کہ لیڈ کو کھلونوں میں سوفٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیڈ ڈسٹ فارم کرتا ہے اور جب یہ ڈسٹ سن لائٹ میں جاتی ہے یا اس کا ایکسپوئیر پانی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت یہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لیڈ کے جو ٹوئیز ہوتے ہیں ان میں ٹوئیز تو خطرناک کھلونے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن کئی ٹوئیز پر پینٹ ہوئے ہوتے ہیں اس میں بھی لیڈ استعمال ہو سکتا ہے آپ کو فرض کیا لگے گا ایک کھلونا ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے لیکن وہ لکڑی کا نہیں ہے اس کو بڑا پینٹ ایسا کیا ہوا کہ وہ آپ کو لگے گا یہ لکڑی کا ہے اس پینٹ میں بھی لیڈ استعمال ہو سکتا ہے تو جہاں پر آپ کو لیڈ مل جائے وہ کھلانا بچوں کو نہیں دینا آپ نے پھر ہم چلتے ہیں فتالیٹیز کی طرف فتالیٹیز پی وی سی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس میں ایک کیمیکل موجود ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے اب آپ کا سوال ہوگا کہ یہ کھلونے تو شاید کہیں ملتے نہیں ہوں گے تو میں آپ کو دو ہزار اکیس اکتوبر میں ایک سٹیڈی ہے جب شائع کیا گیا اس کے ریزرٹس دکھا رہا ہوں یہ سٹیڈی شائع کی گئی ملیشیا میں ملیشیا کی مارکٹ اور ملیشیا مارکٹ میں کھلونوں میں پی وی سی ملا اور اس کی ٹھیک ٹا کونٹیٹی ملی پی وی سی آپ کو کہاں پہ نظر آتا ہے بطخوں میں ربر کے جو ٹائز ہیں آپ اس میں دیکھتے ہیں تو اس میں فٹیلیٹیز جو ہے وہ بھی آپ کو ملتا ہے یہ بہت خطرناک کیمیکل ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں کیمہ ایک ٹینڈڈ بڈی ہے جو کہ انسپیکشن کرتی ہیں انہوں نے چائنیز کی چائنہ کی پینتیس کمپنیوں کے جو بڑے بڑے کھلونے بنانے والی کمپنی ہیں ان کی انسپیکشن کی ان کے کھلونوں کی اور پھر انہوں نے بتایا کہ ان پینتیس کمپنیوں نے جو کھلونے ان کو دیئے سیمپل کے طور پر ان میں پچیس پرسنٹ ایسے کیمیکل تھے جن میں فٹیلیٹیز کا استعمال ہوا تھا اور سب سے ڈرنے والی اور خوفناک بات یہ ہے کہ جو کیمیکل استعمال ہوا تھا فٹیلیٹیز کا وہ ایک سو تیس گناہ زیادہ مقدار میں استعمال کیا گیا تھا سٹینڈڈ الاؤڈ رینج سے جس نے ضرورت تھی کہ اس سے زیادہ یہ کیمیکل نہیں ہونا چاہی اسے ایک سو تیس گناہ ملٹیپلائیڈ بائی ایک سو تیس گناہ زیادہ فٹیلیٹیز استعمال کیا گیا تھا اور اس سے اس کیمیکل سے کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں اس سے نظام تولید وہ اثر انداز ہو سکتا ہے یعنی کہ ریپروڈکشن سسٹم آگے جا کر اگلی جنریشن کو پیدا کرنا اس میں مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے ہارمونر ڈیزیز ہو سکتی ہے ایستماع ہو سکتا ہے بچوں کو کچھ سٹیڈیز میں میں آگے جا کر اسی سیریز کی ایک ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں آٹیزم اور اے ڈی ایش ڈی وہ بھی کھلونوں سے ہو سکتی ہیں اس پر ہم اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے کہ کھلونوں سے ایسی بیماریاں بھی بچوں کو ہو سکتی ہیں پھر ہم پلاسٹیک میں موجود ایک اور کیمیکل کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہے بائسیفینل اے بائسیفینل اے بہت ہی خطرناک ایک اجزہ ہے جو کہ ٹائز میں نہیں بلکہ گھروں میں برتنوں میں اور پلاسٹیک کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اس کی جو لیمٹ ہے جو قابل قبول لیمٹ ہے وہ ہے اشاریہ ایک میلی گرام پر لیٹر اتنا بائسیفینل اے ہونا چاہیے پلاسٹیک کے کھلونوں میں یا گھر کے برتنوں میں یہ لیمٹ ہمیں بتائی سٹینڈر باڈیز نے لیکن یورپین کمیشن نے دو ہزار چودہ میں کھلونوں میں اس کا استعمال بند کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ سترناک ہے اس سے بہت سے بیماریاں ہو سکتی ہیں اس لیے ہم اسے بند کر دیتا ہے کیونکہ جو چوہوں پر ایکسپیرمنٹ کیے گئے ان سائنٹس کا نام تھا پیٹریشا ڈاکٹر پیٹریشا نے یہ ایکسپیرمنٹ کیے تو چوہوں پر بائسیفینل اے دیکھ کر اور دیکھا گیا تھا کہ وہ چوہے آگے اپنی نسل کو بڑھانے ہی پا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ کچھ چوہوں کو کینسر ہو گیا ہاربونل ان کی جو ڈسرپشنز ہیں وہ آگئی ہیں ان کے بیہیوئیر بدل گیا لڑنے جگڑنے والا بن گئے کتنا خطرناک کیمیکل ہے جو کہ پلاسٹک میں اور اسی طریقے سے ہمارے کھلونوں میں باستعمال ہو رہا ہے پلاسٹکی بوتلوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے فیڈرز میں استعمال ہوتا ہے اور مختلف کھلونوں میں استعمال ہوتا ہے بیرہ ہمیں ایک اور کیمیکل کی طرف چاہتے ہیں جسے کیڈمیم کہا جاتا ہے اگین ہیوی میٹل ہے اور کیڈنیز کے لیے بڑا خطرناک ہے تو آپ کو جو چمکتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں کیڈمیم ان میں ہو سکتا ہے اور میٹل شیپ کی آپ کو نظر آتی ہیں ان میں نروس سسٹم وہ آپ کے ڈیمیج کر سکتی ہیں اور وہ آپ کے کیڈنیز کو بورے طریقے سے ڈیمیج کر سکتے ہیں پھر ہم آتے ہیں فارمل ڈی آئیڈ کی طرف جو کہ ان کھلونوں میں پائے جاتا ہے جو فیبرک سے بنے ہوتے ہیں وول ٹائز ہوتے ہیں اون سے بنے ہوتے ہیں کپڑے سے بنے ہوتے ہیں سٹف ٹائز ان میں یہ استعمال ہوتا ہے کارسینوجینک ہوتا ہے کینسر اس کے ساتھ سانس کے ایشوز آ سکتے ہیں آنگ کی انفیکشن ہو سکتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ریسرچ بیسٹ ہیں یہ چیزیں آپ کو بتا ہے کہ میں ویسے بھی اپنی طرح اس سے کچھ نہیں کہتا ہے میں ہمیشہ ریسرچ بیسٹ چیزوں کو ہی آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں تو اب اس کا سلوشن کیا ہے آپ کھلونے لینے جاتے ہیں وہاں پر تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا اور آپ سستے کھلونے لے کر آ جاتے ہیں یقین جانئے جس کھلونے کے اوپر کسی قسم کی کوئی سٹیکر کوئی چسپی آویزہ نہیں ہے اس کھلونے کو اپنا آخری دیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے ہو سکتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ٹھیک ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایک زہریلا کھلونہ ہو اور جب زہریلا کھلونوں کو آپ چھوٹے کمروں میں رکھ کے بچے کو اس کے ساتھ ڈال دیتے ہیں تو وہ زہریلا گیس آپ کا بچہ لیتا رہتا ہے وہ اس وقت بھی بیمار ہوگا لیکن سائنس یہ کہتا ہے کہ اس کے جو افیکٹ ہے وہ بہت لانگ ٹرم ہوتے ہیں اور بڑی عمر میں جا کر بڑی خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں تو جب بھی آپ کھلونہ لینے جائیں تو کھلونے کے اوپر ڈبے کے اوپر دیکھیں کہ کیا اس کھلونے کو کسی تھرڈ پارٹی نے سرٹیفیکیٹ دیا ہے کیا کسی سٹینڈرڈ کو یہ کمپلائی کرتا ہے میٹ کرتا ہے کہ کسی سٹینڈرڈ کے تحت یہ بنایا گیا ہے اگر آپ یہ کام نہیں بھی کر سکتے تو بڑا سمپل طریقہ ہے میں نے یہاں پر آپ کو کچھ لسٹ دے دی ہے کمپنیز کی ASTM انٹرنیشنل کمپنی ہے بہت بڑی سٹینڈرڈ کمپنیز ہیں جو کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرتی ہے اور سٹینڈرڈائز کرتی ہے چیزوں کو اس کا سٹیکر آپ کو نظر آنا چاہیے آپ کو کنزیمر پروڈکٹ سیفٹی کا آنا چاہیے آپ کو سی پی ایسی کا آنا چاہیے انٹر ٹیک ٹو ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس سے ہم کافی انسٹرومنٹ بھی خریدتے ہیں اس کی سٹیکر اگر آپ کو نظر آ جاتا ہے گرین سیل کی گرین گارڈ کی انوائرمنٹل انسٹیٹوٹ کی آپ کو اگر یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں ان میں سے کوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب زیادہ چانسز ہیں اگر وہ اصلی ہے سٹیکر اب زیادہ چانسز ہیں کہ یہ کھلونا مہنگا تو ہے لیکن یہ ہمارے بچے کے لیے سیف ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا اس کھلونا میں کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو نہیں لگی بچے نے اٹھا کے موں میں ڈالا اور وہ چیز نکل گیا یا وہ چیز حلق میں جا کے فس گئی تو کھلونا ایسے ہونے چاہیے جو کہ چھوٹے چھوٹے عجزہ سے پاک ہونے چاہیے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہونے چاہیے بڑھ کے بڑی چیزیں ہونے چاہیے تو یہاں پر ہمارے پاس انٹرنیشنل اور نیشنل سرٹیفکیشن بھی ہے دیکھیں آپ انڈیا کی میں بات کروں تو انڈیا میں بی آئی ایس سرٹیفکیشن دی جاتے ہیں کھلونا کو ان کی گورنمنٹ کی سرٹیفکیشن ہے وہ کوئی کھلونا نکل نہیں دیتے مارکٹ میں جب تک کہ ان کی گورنمنٹ اسے اپروو نہیں کرتی تو ہماری گورنمنٹ کے لیے بھی ہم اس ویڈیو کو تھنگ ٹینک میں ڈالیں گے کیونکہ میں نے ایک ایسی پلی لسٹ منائی ہے تھنگ ٹینک کے نام سے جس میں وہ وہ ساری ویڈیوز رکھتا جا رہا ہوں جو کہ ہم نے گورنمنٹ کو آئیڈیاز دیئے کہ اس طریقے سے ہم اپنے ملکوں بہتر کر سکتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ہمارے کروڑوں بچوں کی مستقبل کا سوال ہے یہ ہمارے کروڑوں بچوں کے دماغ باڈی اور ان کی ہیلتھ ان کی صحت کا مستقبل کا سوال ہے کہ کھلونوں پر ایسے کھلونوں پر اور پابندی لگے ہیں جن کا کوئی ہمیں سر اور پاؤں ہی نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں کھلے پیکنگ میں بکرے ہیں اور کچھ نہیں پتا یہ کس طرف سے آئے ہیں اور اب یہ میرے پاس پڑا ہوئے اب مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے ہے میں آپ سے بات کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو میں نے ایسے ہی ایک کمپنی سے منگوا لیا اس کے اوپر نہ کوئی سٹیکر لگا ہوا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی پیکنگ آئی ہے نہ کوئی چیز آئی ہے اب یہ اگر اٹھا کے میں ایک بچے کو دے دوں اور وہ اس کو موں میں ڈالنا شروع کر دیا شکل سے میٹل لگ رہا ہے تو پتہ نہیں اس کے اندر کیا چیز استعمال ہوئی ہے اور وہ ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے تو اس لیے ہماری گورنمنٹ سے التجاہ ہے ریکویسٹ ہے کہ ایسی ایتھارٹی بنائے جو کہ اس ملک میں کھلونوں کو دیکھ سکیں لینے چاہیے اور کون سے کھلونے نہیں لینے چاہیے اگر آپ بہت زیادہ کھلونے لے رہے تو ان کو بہت کم کر دیں جہاں آپ دس کھلونے لے رہے وہاں پر دو کھلونے لے لیں لیکن ایسے کھلونے لیں جو آپ کے بچے کے لیے صحت مند ہو مجھ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو یوٹیوب پر لائک کیجئے اور ہمارے اس علم کو تمام پاکستانی بہن اور بھائیوں تک پہنچا دیجئے بہت شکریہ